دوستو سائنس دانوں نے عورت اور سور کے ملاب سے بچہ پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے لیبارٹری میں کیسے ایک عورت اور ایک سور کا ملاب کروایا گیا اور پیدا ہونے والا جاندار انسان تھا یا پھر کچھ اور آج ہم آپ کو اسی حوالے سے مکمل انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی اور دیگر غیر مسلم قوم میں اسلام مخالف اقدامات کرنے سے باز نہیں آتی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اہل کفر کی مشابت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور ان سے جسات تک ہو سکے دور رہنے کی تلقین بھی کی ہے یہودی اور کفار تجربات کے نام پر قدرت کو چیلنج کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں لیبارٹری میں مرد کے سپرمز اور عورت کے بیزے کے ملاب سے بچہ پیدا کرنے کا عمل تو عام ہو چکا لیکن اب تاریخ میں پہلی بار سائنسدانوں نے انسان اور جانوروں کے ملاب سے ایک اضویہ نامیاتی جسم پیدا کر لیا ہے دوستو اس حرناک کام کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس تجربے کے دوران انسان کا ملاب خنزیل سے کروایا گیا ہے نیشنل جیوگرافیک کی رپورٹ کے مطابق اس تجربے کی کامیابی کا اعلان سائنسدانوں کی طرف سے چاند روز قبل کیا گیا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ انسانی خلیوں کا غیر انسانی خلیوں کے ساتھ ملاب کروایا جا سکتا ہے اور اسے پیدا ہونے والا عضو مادہ جانور کے پیٹ میں زندہ بھی رہ سکتا ہے تاریخ کی یہ حیران کن سائنسی تحقیق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں واقعہ تحقیقاتی ادارے سٹاک انسٹیٹوٹ فار بائیلوجیکل سٹیڈیز میں سائنسدانوں کی ایک بینل قوامی ٹیم نے کی ہے انہوں نے عورت اور سوہ کے خلیوں کے ملاب سے جو نامیاتی جسم پیدا کیا ہے اسے چمیرہ کا نام دیا ہے لیبوٹری میں اس نامیاتی جسم کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اسے مادہ خنزیر کے پیٹ میں رکھ کر زندہ رکھنے کا جربہ بھی کیا ہے جو کہ کامیاب رہا ہے دوستو اہل کفار کی تازہ سائنسی ریپورٹ کے مطابق اس کامیاب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے انسانی عزا پیدا کرنے کے منصوبے میں اہم کامیابی حاصل کر لی یہودی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کئی لوگوں کے بعض عزا ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اوزو ہتیہ کرنے والا شخص نہ ملنے کے باعث وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس تحقیق میں مزید کامیاب ہو گئے تو ایسے مریضوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کے خلیات کے ملاب سے عزا تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس معاملے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے روکن جان کارلس کا کہنا تھا کہ عورت اور سور کے خلیوں کے ملاب سے ایمبریو پیدا کرنے کا یہ تجربہ دنیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب عزا کی قلت کو دور کرنے کے سلسلے میں ہونے والی تحقیق کا حصہ تھا اس تحقیق کے تحت سائنسدان جانوروں اور انسانوں کے خلیوں کو اس طرح ملائیں گے کہ مادہ جانور کے پیٹ میں جانور کا بچہ نشنوہ پائے گا لیکن اس کا کوئی ایک عزو انسانی ہوگا جو بادیزہ اس جانور سے نکال کر انسان کے جسم میں پیوند کر دیا جائے گا دوستو دیکھنے اور سننے میں یہ بظاہری ایک سائنسی تجربہ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا تعلق فتنہ دجال سے کفار اپنے مسیحہ یعنی دجال کی خدای طاقتوں کی راہیں ہموار کر رہے ہیں اور انسانیت سے کھیل کر انسانیت کو ہی نقصان پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انسان اور جانوروں کا نہ تو ملاب ممکن ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن یہودی قدرت کے ساتھ کھیل کر پوری انسانیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس قسم کے تجربہ سرنجام دے رہے ہیں اور یہی وہ دور ہے جسے پرفتن دور کہا گیا ہے اگر آپ موجودہ دور کا جائزہ لیں تو سائنس ناقابل یقین تجربہ سے دنیا کو حیران کر رہی ہے اس زمرے میں انسانی کلوننگ بھی ایک اہم انصر ہے جس میں بغیر جنسی ملاب کے لیبورٹری میں بچہ پیدا کیا جاتا ہے انسانی کلوننگ کے ذریعے اولاد اور بچہ حاصل کرنا قرآن اور حدیث کی روح سے جائز نہیں اسے قرآن کی شرعی اصولوں کی خلاف ورزی اور شریعت کے بے شماع رسولوں سے انحراف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قوانین سے کھلی بغاوت ہیں اس کے علاوہ اس میں بے شمار نقصانات پوشیدہ ہیں اسلامی سکولرز کے مطابق کلوننگ کی وجہ سے والدین اور اولاد کے درمیان فطری محبت اور عزت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اولاد کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے اور جذبے کی تکمیل اگر قدرت کی نظام کے مطابق ہو تو والدین اور اولاد کے درمیان فطری محبت کا سلسلہ برقرار رہتا ہے کیونکہ فطری نظام پدائش میں انسان کو مشکل اور تکلیف دے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس تکلیف دے مرحلے کے بعد نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں بچپن میں والدین اولاد کی تکلیف اور غم سہتے ہیں پھر والدین کے بڑھاپے میں اولاد ان کی خدمت کرتی ہیں اب اگر انسان کی پیدائش خلیات سے لیبارٹیوں میں شروع ہو جائے اور ولادت کی تکلیف سے بچنے کے لیے دوسروں کا رہم قرائے پر لینا شروع کر دیا جائے تو فطری محبت کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا دوستو یہی نہیں کلوننگ دراصل جسم فروشی کا جدید انداز ہے غیر مسلم ممالک میں اس کام کے لیے عورتیں اپنے بیزے فروخت کرتی ہیں اور جنین کی پرورش کے لیے خواتین اپنے رہم کو قرائے پر دیتی ہیں اس طریقے سے کلون کے نام پر جسم فروشی کا جدید انداز سے کاروبار شروع ہو چکا ہے جس کی اسلام ہرگز جازت نہیں دیتا دوستو کلوننگ سے نظام نصب تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ کلوننگ میں جس عورت کا بیزہ لیا جاتا ہے اس میں کسی اور عورت کے خلیہ کا مرکزہ ملا کر کسی تیسری عورت کے رہم میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر بچے کی مالک پہلی خاتون شمار ہوتی ہے حالانکہ اسلامی شریعت میں بچے کا نصب بچہ جننے والی عورت سے ثابت ہوتا ہے اسلامی نکتہ نظر کے مطابق کلوننگ سے اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر و تبدل آتا ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تھا تو اس وقت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو مختلف بہانوں سے گمراہ کروں گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت بگاڑے اور اپنے تصرفات میں اسے بروکار لائیں لہٰذا انسانی کلوننگ شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام قرار دی گئے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو پسندانے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں